جب گرمی زیادہ ہو تو شدت سے بارشوں کا انتظار ہوتا ہے محکمہ موسمیات نے روان برس مونسون کے دوران پندرہ سے بیس فیصد زیادہ بارشوں کی پیشنگوئی کی ہے ممکنہ سیلاب کے خطرے کے پیش نظر شیخ اپورا میں ریسکیو اداروں نے سیلاب سے بچاؤ اور احتیاطی تدابیر سے متعلق فل ڈریس ریحل سر کی مزید تفصیل جانتے ہیں شیخ اپورا سے پی ٹی وی کے نمائندے اسلام آغازی کی اس رپورٹ میں روان برس مونسون کے دوران محکمہ موسمیات کی یعنم سے پندرہ سے بیس فیصد ممول سے زیادہ بارشوں کے امکان اور سابقہ برسوں کے سلاب کو مدنظر رکھتے ہوئے ریسکیو اداروں کو نہ صرف الیرٹ کر دیا گیا ہے بلکہ تمام قومی سبائی اور زلی اداروں کے زیر احتمام عوام کو قدرتی افحاد سے بچانے کے لیے اگاہی مہم کا سلسلہ بھی جاری ہے اسی سلسلہ میں شیخ اپورا کی نہر اپر چناب کے کنارے عوام کو قدرتی افحاد سے بچنے کی اگاہی کے لیے مختلف اداروں کے زیر احتمام کیمپ لگائے گئے جس میں محکمہ صحت سیول ڈیفینس ریسکیو اداروں میں دیگر محکموں نے بھی شرکت کی محکمہ صحت نے بارشوں اور سلاب کے دران پیدا ہونے والی بیماریوں ان کے علاج اور احتیاطی تدابیر سے متعلق عوام کو اگاہ کیا تو اس میں سب سے زیادہ جو بڑی احتیاط ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ پانی عبال کے استعمال کریں کیونکہ پانی کے ذریعے بہت زیادہ گیسٹرونٹرائٹس کا مرضہ یہ پھیلتا ہے اس کے علاوہ مکھیاں وغیرہ جو ہیں وہ کھانے پہ نہ بیٹھنے دیں کھانے کو ڈام کے رکھیں تازہ کھانے استعمال کریں اور باسی کھانا رات کا پڑا ہوا کھانا بلکل نہ کھائیں اور اس کے علاوہ جو سپریہ ہیں وہ استعمال کریں جیسے مکھیاں وغیرہ انگروں میں اور برشی کھانے میں نہ جائیں زلی نظامیہ نے اس موقع پر عوام کو ہدایت کی کہ وہ بارشوں کے دران کسی بھی ناغہنی صورت میں فوری طور پر زلی اور تحصیل کی سطح پر قیم کنٹرول روم میں تلا دیں عوام مناس کو یہ ہے کہ حراسمنٹ پیدا نہ کی جائے جیسی انہیں کسی بھی جگہ فلڈ کی اطلاع ملتی ہے کو ہمیں کنٹرول میں ہمیں کال کریں اس کی بعد جو وہ خود اپنی مدد آپ کے تحت کر سکتے ہیں لوگوں کو بچائیں جب تک ہم نہیں پہنچتے ہیں اس موقع پر ریسکیو اداروں کے اہلکاروں نے سلابی پانی میں گرے لوگوں کو نکالنے انہیں محفوظ مقامات پر پہنچانے اور طبیعی امداد دینے کا عملی مظاہرہ بھی کیا دوسری ایکسرسائز کا اصل مقصد ہے کہ ہم نے ریل سین این سینیریو اردی فلڈ لوکیشن فلڈ انسیڈنٹ پر سارے ڈپارمنٹ نے کلیکٹیو ایفرز کے ساتھ کیسے مینج کرنا ہے اس کا یہی ایک مقصد ہے دوسرا مقصد کا یہ ہے کہ ایک ویجن دینا مینجمنٹ کے لیے کہ دیورین فلڈ کہ آپ لوگ نے کیمپنگ کیسے کرنی ہے ہر ڈپارمنٹ نے اپنے ریسورسز اور اسپونسیویلٹی دن ادھر رکھتے ہوئے اپنا رول کیسے بلے کرنا ہے یہ اس کا مقصد تھا مونسون کی بارشوں سلاب اور ناغہنی افات میں ریسکیو اداروں کا کردار میشہ قابل فخر رہا ہے اس کے ساتھ عوام کا بھی فرض ہے کہ وہ کسی بھی ناغہنی صورت میں ذمہ دار شہری ہونے کے ناتے ریسکیو اداروں سے مکمل تعاون کریں ریسکیو اداروں کیجئے مچکیں مونسون کی بارشوں کے درام سلاب جا دیگر امرجنسی حلات سے نبردہ زما ہونے کے لیے کیا جا رہی ہیں پروگرام شہرہ پاکستان کے لیے محمد اسلام گازی پاکستان ٹیلی ویئن نیوز شیخ خوبرا